حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سائنسی حقیقت کی پیش گئی جو کہ چند سال پہلے دریافت ہوئی ضرور سنیے گا اس کہانی کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین ابن آدم کے جسم کا حد حصہ خواہ جاتی ہے اس کی موت کے بعد سوائے ایک ہڈی کے عجب الزنب کی ہڈی کے وہ ہڈی جو ریڈ کی ہڈی کی جڑ میں مجود ہوتی ہے جسے انسان پیدا ہوا تھا اور جس سے قیامت کے دن اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ریڈ کی ہڈی انسان کے مرنے کے بعد کل سڑ جاتی ہے ماں سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے دمچی کی ہڈی کے شروع کے حصے کے جو ریڈ کی ہڈی کے آخر میں ہوتا ہے اور یہ وحی ہے جس کو حدیث میں عجب الزنب کے نام سے بیان کیا گیا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم کل سڑ جاتا ہے ماں سوائے اس حصے کے جس سے ایک حدیث کے مطابق انسان کی دوبارہ تقریق ہوگی بلکل اسی طرح سے جیسے ایک بیس سے پورتہ نکلتا ہے یہ عمل تب ہوگا جب قیامت کے روز ایک خاص طرح کی بارش آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے برسے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو سوروں کی آواز کے درمیان چالیس ہوں گے کسی کی پوشت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا چالیس دن لیکن انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا تب اس نے پوشا چالیس ماہ انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا تب اس نے پوشا چالیس سال پھر انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ فرمایا تب اس عرصے کے بعد اللہ آسمان سے پانی بیجے گا تب مردہ جسم نباتات کی طرح اگیں گے انسان کے جسم میں کوئی ایسی ہڈی نہیں جو نہ گلے ماں سوائے ایک ہڈی کے یہ ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے دمچی کی ہڈی آخری حصے کے جس سے قیامت کے دن انسان کی دبارہ تخلیق ہوگی چینی سائنس دانوں کے ایک رو نے اپنی تجربہ گاہ میں ثابت کیا عجب الزنب دمچی کی ہڈی کی آخری حصے مکمل توٹوار گلانا ناممکن ہے انہوں نے اس کو طاقتور ترین تضا میں حل کرنے کی کوشش کی جلانے کی کوشش کی ذرب لگا کر توڑنے کی کوشش کی اور مختلف قسم کی تابکاری شواوں کے ذریعے جلانے کی بھی کوشش کی مگر وہ سب اس کام میں نکام رہے اور یہ سب لاحانسل رہا اللہ اکبر کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر میں آج اپنے دیکھنے والوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ جب قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ سے آج یہ دعا مانگ لو میرے پروردیگار جب مجھے دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگتی کے طور پر اٹھایا جائے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں کے طور پر اٹھایا جائے میرے اللہ شاید میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں لیکن میری خواہش ہے اور تیرے اختیار میں ہے سب کچھ میرے پروردیگار ہم پہ رحم فرما ہم پہ کرم فرما اور ہم سے ایسا کام سرزد فرما کہ جس سے ہماری بکشش کا سما ہو جائے اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو